الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کے عجائبات دلچسپ سوالات وجوابات درود شریف کی فضیلت نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اس کے لئے میری شفاعت لاجب ہو گئی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد چند انوکھی مچھلیاں سوال سمندر عجائبات سے بھرا پڑا ہے اور مچھلیوں میں بھی قدرت کے ایک سے ایک کرش میں ہیں چند مچھلیوں کے نام بنام کچھ حالات بیان کر دیجئے جواب چند مچھلیوں کا تذکرہ حاضر ہے را عادہ برک مچھلی یوں تو ایک چھوٹی مچھلی ہے مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب جال میں فس جاتی ہے تو جال جس کے ہاتھ میں ہو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے تجربے کار شکاری جب اس مچھلی کو فسا ہوا پاتا ہے تو اس کی رسی کسی چیز سے باند دیتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتی رسی نہیں کھولتا اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے کلمہ لکھی ہوئی مچھلی عبد الرحمن بن حارون مغربی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ بحیرہ مغرب میں کشتی پر سوار ہوا ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی دور اور کانٹا تھا جب ہماری کشتی موزع برتون میں پہنچی تو اس لڑکے نے اپنی دور دریا میں پھینکی ایک بالش بھر مچھلی کاٹے میں فسی لڑکے نے جب اسے نکالا تو یہ دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کہ اس مچھلی کے سیدھے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ اور اوپر کی جانب محمد اور اس کے الٹے کان کے پیچھے رسول اللہ لکھا ہوا تھا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد کافی دیر تک زندہ رہنے والی مچھلیاں ابو حامل اندلوسی کی کتاب تحفت الالباب میں لکھا ہے کہ بحیرہ روم میں ایک ایسی مچھلی پائے جاتی ہے جو ہاتھ بھر کی یعنی تقریباً آدھا گز لمبی ہوتی ہے اسے پکڑا جائے تو وہ مرتی نہیں بلکہ پھدکتی رہتی ہے اور اگر اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر آگ پر رکھا جائے تو وہ ٹکڑا ایک دم اچھل کر آگ سے باہر آ جاتا ہے اور بساوقات آدمی کے مو پر آ پڑتا ہے جب اس مچھلی کو پکانا ہو تو پتیلے کے ڈھکن پر لوہا یا وزنی پتھر رکھ دیا جائے تاکہ اس کے ٹکڑے اچھل کر پتیلی میں سے باہر نہ نکل پڑیں جب تک وہ مکمل طور پر پک نہیں جاتی مرتی نہیں خواہ اس کے ہزار ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں زندہ جزیرہ منقول ہے جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان سے باہری جہاز میں روانہ ہوئی تو شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ یعنی خوشکی کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہو ٹاپو نظر آیا جہاز لنگر انداز ہوا اور لشکر اس جزیرے پر اتر پڑا کھونٹے وغیرہ گاڑنے تک تو خیر رہی مگر جب ان لوگوں نے کھانا وغیرہ پکانے کے لیے جا بجا آگ جلائی تو جزیرے میں ایک دم حرکت پیدا ہوئی اور وہ مکمل طور پر پانی کے اندر اتر گیا جسے بہت سارے سپاہی ڈوب گئے وہ جزیرہ دراصل زمین کا کوئی ٹکڑا نہ تھا ہندوستان کے سمندر میں پائی جانے والی دیو حیکل مچھلی رار کال تھی اللہ عز و جل کی قدرت سے یہ مچھلی اس قدر لمبی چوڑی ہے کہ جب سطح سمندر پر اُبھر آتی ہے تو چھوٹا سا جزیرہ معلوم ہوتی ہے معلوم ہوا کہ رار کال مچھلی نہائی سخت جان ہوتی ہے جب ہی تو اس کی خال میں کھونٹے گاڑے گئے تب بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا مگر جب آگ جلائی گئی تو اسے خوب جلن مچھلی اور تھندک حاصل کرنے کے لیے اس نے پانی میں ڈوبکی لگا دی اور زمناً اس زندہ جزیرے پر موجود لوگ ڈوب گئے زامور ایک چھوٹی سی مچھلی ہے اس مچھلی کو انسان کی آواز بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اسی لیے کشتی آتی دیکھ کر یہ اس کے ساتھ ساتھ ہو لیتی ہے تاکہ انسانوں کی آواز سنتی رہے جب یہ کسی بڑی مچھلی کو کشتی پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتی ہے تو فوراں پھدک کر اس کے کان کے اندر گھس جاتی ہے اور برابر پھڑکتی رہتی ہے بڑی مچھلی شدت تکلیف سے کشتی سے رخ موڑ کر ساحل کی طرف لپکتی ہے تاکہ کسی پتھر پر اپنا سر مارے چنانچہ جب اسے کوئی پتھر نظر آتا ہے تو وہ اس پر زور زور سے اپنا سر پٹکنے لگتی ہے یہاں تک کہ مر جاتی ہے زامور کی اس خوبی کے پیش نظر ماہیگیر اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اسے کھلاتے رہتے ہیں اگر کبھی زامور جال میں پھس جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ویل مچھلی آج بھی زندہ رہنے والے جانوروں میں ویل مچھلی سب سے بڑا جانور ہے اور ویل مچھلیوں کی ایک قسم جو بلو ویل کہلاتی ہے وہ سائز اور وزن کے اعتبار ویل مچھلیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے ایک بلو ویل ایسی بھی پکڑی جا چکی ہے جو کہ ایک سو آٹھ فٹ لمبی اور ایک سو اکتیس ٹن یعنی تین ہزار چھے سو اڑھ سٹھ مند سے زیادہ وزنی تھی بلو ویل برفانی سمندروں میں رہتی ہے تیرتے ہوئے اس کی رفتار زیادہ سے زیادہ ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ سکس ایٹ میل فی گھنٹا ہوتی ہے اور اس وقت رفتار کی وجہ سے اس کی طاقت پانچ سو بیس گھوڑوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے بلو ویل کا بچہ پیدائش کے وقت پچیس فٹ تک لمبا اور سات ٹن یعنی ایک سو چھانوے مند سے زیادہ وزنی ہوتا ہے نائنٹین تھرٹی ٹو میں ایٹی نائن فٹ لمبی اور ون ہنڈیڈ نائنٹین ٹن یعنی تین ہزار تین سو بتیس من وزنی ایک بلو ویل مچھلی پکڑی گئی تھی اس مچھلی کی صرف زبان کا وزن تین ٹن یعنی ایٹی فور من تھا اور ایک ٹن میں ٹوئنٹی ایٹ من اور ایک من میں فورٹی سیر ہوتے ہیں منارہ یہ سمندری مچھلی ہے جو پانی میں منارے کی طرح سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر کشتیوں پر اپنے آپ کو گرا کر انہیں غرق کر دیتی ہے جب ملہ اس کی آہٹ پاتے ہیں تو نر سنگھا اور سلفچی وغیرہ بھجاتے ہیں تاکہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے منارہ مچھلی کشتی والوں کے لیے بہت بڑی آفت ہے قوقی یہ ایک عجیب و غریب مچھلی ہے اس کے سر پر ایک بہت بڑا کانٹا ہوتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو جس بڑے سے بڑے جانور کو بھی اپنا شکار بنانا چاہے اس پر جا گرتی ہے اور وہ جانور اسے آئی روزی سمجھ کر نگل جاتا ہے یہ اندر پہنچ کر اپنے کانٹے سے اس کا پیٹ چیر کر باہر آ جاتی ہے اور یوں اپنا شکار کرنے والے جانور کو خود شکار کر لیتی اور پھر اسے مزے سے کھانے لگتی ہے اس کے شکار کا بچا کچھا دوسرے دریائے جانور بھی کھاتے ہیں جب ماہیگیر کوکی مچھلی کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے کانٹے سے حملہ کر کے کشتی پھار دیتی ہے اور ڈوبتے ہوئے ماہیگیروں کو ہڑپ کر جاتی ہے کوکی کا شکار کرنے والے اسی مچھلی کی کھال اپنی کشتی پر چڑھا لیتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی کھال پر اس کا کانٹا اثر نہیں کرتا کاتوس کاتوس بہت بڑی کی مچھلی ہے بڑی بڑی کشتیوں کو توڑ پھوڑ ڈالتی ہے کاتوس مچھلی میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر کسی کشتی میں حیز والی عورت سوار ہو تو اس کشتی کے قریب بھی نہیں جاتی ہے ملہ یعنی کشتی چلانے والے کاتوس مچھلی کو خوب جانتے ہیں اگر کہیں اس کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے عورت کے حیز سے آلود کپڑے پھینکتے ہیں جس سے یہ بھاگ جاتی ہے دلفین یعنی سوس مچھلی دلفین بہت ہی پیاری مچھلی ہے کشتی والے اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں دلفین مچھلی اگر کسی انسان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لے تو فوراں اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہے اور اسے دھکیلتی ہوئی کنارے کی طرف لے جاتی ہے بعض اوقات ڈوبتے آدمی کے نیچے ہو کر اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتی ہے اور بعض اوقات اپنی دم سے اسے ساحل کی طرف لے آتی ہے دلفین مچھلی مصر کے دریائے نیل میں پائی جاتی ہے پروں والی مچھلی سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی ایسی بھی ہے جو اگر کبھی اتفاق سے کم گہرے پانی میں آ جائے اور پانی وہاں سے خوشک ہو جائے تو وہ کیچڑ میں تڑپنے لگتی ہے اور متواتر سات گھنٹے تک تڑپتی رہتی ہے اس استراب یعنی بے قراری سے اس کی خال پھٹ جاتی ہے اور نیچے سے دو بڑے بڑے پر نکل آتے ہیں جن سے اڑ کر وہ پھر سمندر میں چلی جاتی ہے منشار مہیرہ اسود میں پہاڑ جیسی ایک قوی حیکل مچھلی پائی جاتی ہے جس کا نام منشار ہے اس کی پیٹ پر سر سے لے کر دم تک آب نوس یعنی جنوب مشرق ایشیا کے ایک درخت کا نام ہے جس کی لکڑی سخت وزنی اور سیاہ ہوتی ہے تو آب نوس کی طرح کالے کالے اور آرے کے دندانے جیسے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں اس کا ایک دندانہ دو ہاتھ یعنی تقریباً ایک میٹر کے برابر ہوتا ہے سر کے دائیں بائیں تقریباً پانچ پانچ میٹر لمبے دو کانٹے ہوتے ہیں اپنے دونوں کانٹوں سے سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے جس سے خوفناک آواز سنائی دیتی ہے اپنے موں اور ناک سے پانی کی پچکاری نکالتی ہے جو آسمان کی طرف فوارے کی شکل میں نظر آتا ہے پھر اس کے قطرے کشتی وغیرہ پر بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہیں یہ مچھلی اگر کسی کشتی کے نیچے پہنچ جائے تو اسے توڑ پھوڑ ڈالتی ہے جب کشتی والے اسے دیکھتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اس سے حفاظت کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کوسج کوسج مچھلی جسے سمندری شیر کہتے ہیں اس کی سونڈ آرے کی طرح ہوتی ہے کبھی انسان کو پا لیتی ہے تو دو ٹکڑے کر کے چبا جاتی ہے پانی میں جانوروں کو بھی اپنے آرے سے اس طرح کٹ ڈالتی ہے جس طرح تلوار کسی چیز کو کٹ دیتی ہے کوسج کے دانت انسانوں کے دانتوں جیسے ہوتے ہیں سمندری جانور اس سے خوف زدہ ہو کر دور بھاگتے ہیں کوسج کی عجیب بات یہ ہے کہ اگر رات کے وقت اس کو شکار کر لیں تو اس کے پیٹ سے خوشبودار چربی نکلتی ہے اگر دن میں شکار کریں تو نہیں نکلتی بسرہ شریف کے دریائے دیجلا میں خاص موسم کے اندر اس کی بکسرت پیداوار ہوتی ہے غافل مچھلی ہی جال میں پھستی ہے سوال کیا مچھلی کے جال میں پھسنے کا بھی کوئی سبب ہے جواب بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہی مچھلی ماہیگیر کے کانٹے یا جال میں پھستی ہے جو ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے چنانچے میرے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فتوہ رزویہ مخرجات جلد نائن صفحہ سیون سکسٹی پر فرماتے ہیں ابو الشیخ نے روایت کی یعنی کوئی پرندہ اور مچھلی نہیں پکڑی جاتی مگر تسبیح الہی چھوڑ دینے سے ملفوضاتِ آلہ حضرت صفحہ فائف تھرڈی ون پر ہے اہلِ کشف فرماتے ہیں تمام جانور تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اسی وقت ان کو موت آتی ہے ہر پتہ تسبیح کرتا ہے جس وقت تسبیح سے غفلت کرتا ہے اسی وقت درخت سے جدا ہو کر گر پڑتا ہے مدنی منی اور غافل مچھلیاں اس سلسلے میں ایک ایمان افرود حکایت ملاحظہ ہو ملک یمن میں ایک شخص دریہ کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا اس کی بچی بھی پاس ہی بیٹھی تھی جب بھی کوئی مچھلی ہاتھ آتی وہ اسے پیچھے رکھی ہوئی ٹوکری میں ڈال دیتا بچی اٹھا کر دوبارہ پانی میں ڈال دیتی جب وہ شخص شکار سے فارغ ہوا اور مڑ کر دیکھا تو ٹوکری میں ایک بھی مچھلی نہ تھی اپنی بیٹی سے پوچھا مچھلیاں کہاں گئی اس نے جواب دیا پیارے ابو آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھستی ہے جو اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے لہذا مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ عز و جل سے غافل ہو گئی اپنی بچی کی زبان سے ایسی پرحکمت بات سن کر اس شخص پر رقت تاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور اس نے مچھلی پکڑنے کا کانٹا پھینک دیا اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد غافل مچھلیاں کھانا کیسا سوال تو کیا غافل مچھلیاں نہیں کھانی چاہیے جواب ایسا نہیں مچھلیاں کھانا حلال ہے کون کون سا آبی جانور حلال ہے سوال پانی کا کون کون سا جانور حلال ہے جواب مچھلی کے علاوہ پانی کا ہر جانور حرام ہے جیسا کہ فقہ احناف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں پانی کے ہر جانور کا کھانا حرام ہے سوائے مچھلی کے کہ اس کا کھانا حلال ہے امام برحان الدین مرغی نانی قدسہ سرہ النورانی فرماتے ہیں پانی کا کوئی جانور نہیں کھایا جائے گا سوائے مچھلی کے یہاں تک کہ بہت چھوٹی مچھلی ساپ نمہ مچھلی اور مچھلی کی دیگر اقسام بھی کھا سکتے ہیں مچھلی کی تعریف سوال مچھلی کی تعریف بتا دیجئے جواب دعوت اسلامی کے دار الافتا کے مفتی صاحب کی معلوماتی تحقیق قدر الفاظ کے تصرف کے ساتھ پیش کی جاتی ہے مچھلی کی کوئی حتمی یعنی فائنل تعریف تو فق یا لوگت کی کتب سے نظر سے نہیں گزری قدیم یعنی پرانے اور جدید یعنی نئے ماہرین نے اس کے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مچھلی تھنڈے خون والا آبی یعنی پانی کا جانور ہے اس کا شمار ان حیوانات میں ہوتا ہے جو فقاریا یعنی ورٹی بریٹ یعنی ریڑ کی ہڈی والے جانور ہیں لیکن بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں جن میں ریڑ کی ہڈی نہیں ہوتی ساس لینے کے لیے اکثر مچھلیاں گل پھڑے استعمال کرتی ہیں اکثر مچھلیاں انڈے دیتی ہیں لیکن بعض بچے بھی جنتی ہیں کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو پانی پر مختصر اڑان بھی کرتی ہیں مچھلی کے سوا ہر آبی جانور حرام ہے فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدع اس سناعے میں ہے مچھلی کے سوا پانی کے تمام جانور حرام ہیں مچھلی حلال ہے سوائے اس مچھلی کے جو خود مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی ہو یہی ہمارے اصحاب کا قول ہے مچھلی کی تمام اقسام حلال ہونے میں برابر ہیں چاہے وہ جرریس ہو یا مار ماہی جو کہ سام سے ملتی جلتی ہوتی ہے اسے بام مچھلی بھی بولتے ہیں وہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی قسم کیونکہ ہم نے مچھلی کے حلال ہونے پر جو دلائل ذکر کیے ہیں ان میں ایسی کوئی تفصیل نہیں کہ یہ مچھلی حلال ہے یا وہ مچھلی سوائے اس کے جس کی دلیل کے ذریعے تقسیز کی گئی یعنی مخصوص کر لیا گیا ہو اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم اور ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمانے جرریس اور نر مچھلی کی عباحت یعنی جائز ہونا مروی ہے جبکہ کسی اور سے اس کا خلاف منقول نہیں تو یہ اجماع ہو گیا مچھلی کی ہزاروں قسمیں ہیں بدائے اس سنائے کی عبارت سے واضح ہوا کہ مچھلی کی تمام ہی اقسام حلال ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ مچھلی کی سیکڑوں بلکہ ہزاروں اقسام ہیں بعض اقسام ایسی ہیں کہ جن میں علماء کو سراحتیں کرنا پڑیں کہ یہ جانور مچھلی ہے اس کو غیر مچھلی کہنا درست نہیں بعض جانور وہ ہیں کہ جن کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں اہل لغت کو اختلاف رہا جیسا کہ جھینگا اس کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے لیکن درست یہی ہے کہ یہ مچھلی ہے اس کے بارے میں حتمی ذابطہ یہ ہے کہ لغت اور اہل عرب کے عرف کا اعتبار معتبر ہوگا کہ عربی میں جس کو سمک یعنی مچھلی کہتے ہیں احادیث میں اس کو حلال کیا گیا ہے اور بعض اس لفظ کے درست محمل کا تعین اہل عرب صاحبان لغت کا عرف ہی کر سکتا ہے البتہ جسی اس کے بارے میں متعین یعنی تیہ ہو جائے کہ یہ مچھلی ہے تو اس کا کھانا حلال ہے چاہے اس کے لئے سمک کے علاوہ کوئی اور لفظ مثلاً ہوت اور نون وغیرہ استعمال کیا گیا ہو سمندری اجائبات انگنت ہیں مچھلی کی بہت ساری اقسام وہ ہیں جن کے بارے میں شروع ہی سے لوگوں میں تردد یعنی تذبذب شک و شبا رہا کہ یہ مچھلی ہے بھی یا نہیں بعض اقسام تو اقلوں کو حیران کر دینے والی ہیں سمندر کے بارے میں چونکہ کہا جاتا ہے البحر لا تحسا اجائب یعنی سمندری اجائبات شمار میں نہیں آ سکتے یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نت نئی مخلوقات کی دریات کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کی بھی اجیب سے اجیب ترین اقسام کی فرامی کا سلسلہ جاری و ساری ہے لہذا بعض مچھلیوں سے متعلق یہ بات ہر دور کے علماء میں زیر بحث رہی ہے کہ یہ چیز مچھلی ہے یا نہیں دو مچھلیوں کے متعلق آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی تحقیق انیق فتح و رضویہ شریف جلد ٹوئنٹی صفحہ تھری ٹوئنٹی تھری تا تھری ٹھرٹی سکس پر اسی طرح کی دو مچھلیوں پر امدہ تحقیق بیان کی گئی ہے ایک مچھلی کا نام جرریس اور دوسری کا نام عربی میں جرری فارسی میں مار ماہی اور اردو میں بام مچھلی ہے یہ دونوں مچھلی اپنی شکل میں ایسی ہیں کہ ان کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں نہ صرف یہ کہ عوام میں تردد یعنی شکو شبا رہا بلکہ بعض فقہ اکرام رحمہم اللہ السلام کے بھی اس طرح کے اقوال قطب میں نقل ہوئے جن کے مطابق مچھلی نہ ماننے کی بنا پر ان کا کھانا جائز نہ تھا لیکن آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے فقہ اکرام رحمہم اللہ السلام کی جو تحقیق اس مقام پر نقل کی ہے اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ دونوں مچھلیاں ہیں اور حلال ہیں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے یہ بھی بیان کیا کہ اہل لغت ان دونوں مچھلیوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن فقہ اکرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ مچھلیاں ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے جرریس مچھلی کے متعلق فرماتے ہیں جرریس ایک کثیر الوجود مچھلی سواحل یعنی سمندر کے کناروں پر ارزانی یعنی کسرت سے بکنے والی ہے حکائت حضرت سینا امام محمد رحمت اللہ تعالی نے مبسوط میں روایت فرماتے ہیں یعنی میں اپنی کنیس کے ساتھ جا کر ایک جرریس ایک کفیر گہوں کو یعنی تقریباً چھالیس کلو گرام گہوں کے بدلے خرید کر لائی جو زمبیل یعنی ٹوکری میں نہ سمائی ایک طرف سے سر نکلا رہا دوسری طرف سے دم اتنے میں مولا علی کرماللہ تعالی وجہہ الکریم کا گزر ہوا فرمایا کتنے کو لی میں نے قیمت ارز کی فرمایا کیا ہی پاکیزہ چیز ہے اور کتنی ارزہ یعنی سستی اور متعلقین پر کتنی وساط والی جرریس کے متعلق مختلف اقوال آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں حیات الحیوان میں ہے جرریس یہ مچھلی ہے جو ساب کے مشابہ انہی ملتی جلتی ہے اس کی جمع جراسی ہے اس کو جرری بھی کہتے ہیں فارسی میں اسے مار ماہی کہتے ہیں اور حمزہ کی بحث میں گزرا کہ یہ انکلیس ہے جاہز نے کہا یہ پانی کا سامپ ہے اس کا یہ حکم ہے کہ وہ حلال ہے مگر فقہ اکرام رحمہ اللہ السلام جسے جرریس کہتے ہیں وہ یقیناً مار ماہی یعنی بام مچھلی کے سوا دوسری مچھلی ہے کہ متون شروح وہ فتاوہ میں تصریحاً یعنی واضح طور پر دونوں کے نام جدہ جدہ ذکر فرمایا لا جرم یعنی بے شک مغرب میں کہا کہ وہ مار ماہی کا غیر ہے علامہ ابن کمال باشا اسلاح ایدوح میں فرماتے ہیں جریس مچھلی کی قسم ہے جو مار ماہی یعنی بام مچھلی کے علاوہ ہے یہ مغرب نامی کتاب میں مذکور ہے ان دونوں کو الہدہ اس لیے ذکر کیا کہ ان کے مچھلی ہونے میں خفا یعنی پوشیدگی ہے نر اور مادہ مچھلی میں چند نمائی فرق سوال اس جواب میں نر مچھلی کا تذکرہ کیا گیا ہے برائے کرم نر اور مادہ مچھلی کی شناکت کی کچھ وضاحت کر دیجئے جواب نر اور مادہ مچھلی کے تین نمائی فرق ملائزہ ہوں نمبر ایک عام حالات میں نر مچھلی کا جسم لمبا اور بڑا ہوتا ہے جبکہ مادہ مچھلی کا جسم قدرے یعنی کچھ گول اور نر مچھلی سے نسبتا چھوٹا ہوتا ہے البتہ نسل بڑھانے کے دنوں میں مادہ مچھلی کا پیٹ نر مچھلی سے بڑا ہو جاتا ہے نمبر نر مچھلی کا رنگ واضح اور صاف ہوتا ہے جو اکثر نیلا یعنی بلو اور نارنگی یعنی اورنج ہوتا ہے جبکہ مادہ مچھلی کی رنگت بھوری یعنی براؤن ہوتی ہے نمبر نر مچھلی کے پیٹ کے نیچے ایک پر یعنی فن ہوتا ہے جو مادہ مچھلی کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے اس پر یعنی فن کے نیچے ند یا مادہ ہونے کی علامت ہوتی ہے بغیر گل پھڑے کے مچھلی کھانا کیسا سوال بغیر مچھلی کی کوئی قسم حرام بھی ہے جواب نہیں ایسی کوئی قسم نہیں صرف وہ مچھلی حرام ہے جو دریا میں خود بخود مر کر الٹ جائے ہاں اگر کسی کیمیکل یا ہتیار وغیرہ کی ضرب سے پانی ہی میں مر کر الٹ گئی تب بھی حلال ہے جیسا کہ صدر بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی وہ حرام ہے مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹی تیرنے لگی یہ حرام نہیں ہے مچھلی کے حلال ہونے کی دیگر صورت باری شریعت میں ہے پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی یا مچھلی کو دورے میں باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور مر گئی یا جال میں پھنس کر مر گئی یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئیں اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مرین یا گڑھے یا گڑھے میں مچھلی پکڑ کر ڈال دی اور اس میں پانی تھوڑا تھا اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مر گئی ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے الگرس صرف وہی مچھلی حرام ہے جو بغیر کسی ظاہری سبب کے پانی میں طبعی موت یعنی خود شکار کر اڑا مچھلی اس سے چھوٹ کر گری دیکھا تو مری ہوئی تھی کھائی جائے گی یا نہیں جواب کھائی جائے کیونکہ موت کا سبب پرندہ بنا طبعی موت نہیں مری مچھلی کے پیٹ سے اگر مچھلی نکلے تو سوال بڑی مچھلی خرید کر جب کٹی تو اس کے پیٹ سے چھوٹی مچھلی نکلی پیٹ سے نکلی ہوئی مچھلی کھا سکتے یا نہیں جواب پیٹ سے نکلی ہوئی مچھلی میں اگر معمول کے مطابق سختی موجود ہے یعنی فریش ہے تو اسے بھی کھا سکتے ہیں اور اگر اس میں تغیر آ چکا ہے یعنی نرم پڑھ کر سخت بدبودار ہو چکی ہے تو نہیں کھا سکتے فقہ اکرام رحمہ امو اللہ السلام فرماتے ہیں محید برہانی میں ہے مچھلی کا شکار کیا اور اس کے پیٹ میں دوسری مچھلی نکلی تو اسے بھی کھایا جائے کیونکہ یہ بہلی مچھلی کے پکڑنے اور دوسری جگہ کی تنگی یعنی پیٹ کے اندر دم گھٹل جانے کی وجہ سے مری ہے اور یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ اگر توفی مچھلی کے پیٹ میں سے دوسری فریش مچھلی پائی گئی تو وہ کھائی جائے گی اور اگر وہ بھی توفی ہو تو نہیں کھائی جائے گی اور امام محمد رحمت اللہ سے روایت ہے کہ اس مچھلی کے بارے میں جو کتے کے پیٹ سے قیع میں نکلے کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں جب کہ اس کی حالت متغیر یعنی تبدیل شدہ نہ ہو کیونکہ اس کی موت سبب سے ہوئی ہے توفی اس مچھلی کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ظاہری سبب کے خود بخود مر کر دریا میں الٹی تیر جائے مچھلی کے انڈے سوال مچھلی کے انڈے کھا سکتے ہیں یا نہیں جواب کھا سکتے ہیں بڑے سائز کے انڈے بھی ہوتے ہیں مگر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خش خاش کے دانوں کی طرح باریک پیلے رنگ کے انڈے جن پر قدرتی جلی چڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کافی لذیذ ہوتے ہیں اس کو آنی بھی بولتے ہیں جب کبھی آپ اپنی مچھلی کٹوائیں تو کٹنے والے کو بول دیجئے کہ اگر انڈے نکلیں تو ہمیں دے دیں کیونکہ عموماً عجرت پر مچھلی پانی میں کیمیکل کے ذریعے مچھلیاں مارنا کیسا سوال نہر اور طالع میں کیمیکل ڈال کر یا کرن چھوڑ کر مچھلی مار کر شکار کرنا کیسا جواب کیمیکل ڈالنے یا کرن چھوڑنے کا یا کرن چھوڑنے کے طریقے شرعی اعتبار سے جائز نہیں کہ اس سے مچھلیوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر موزی آبی مخلوق بھی بلا وجہ ہلاک ہوگی کیمیکل سے ماری ہوئی مچھلیاں کھانا کیسا سوال بم یا کیمیکل کے ذریعے ماری ہوئی مچھلیاں کھانے کی اجازت ہے یا نہیں جواب اگر ان میں زہری لا اثر وغیر نہ ہو تو کھانا بلا شبہ جائز ہے بم دماغے سے مچھلیاں مارنا کیسا مچھلی کے بارے میں فیصلہ فقی بور دہلی سولہ جماعت الاولہ فورٹین ٹونٹی فور سنہ ہجری مطابق سیونٹین جولائی ٹو تھاؤزن تھری کا منظور شدہ ایک سوال اور اس کا جواب پڑھئے اور معلومات میں اضافہ کیجئے سوال مچھلیاں پکڑنے کے لئے ایک بم پھوڑا جاتا ہے جس سے مچھلیاں پانی میں ہی مر جاتی ہیں پھر انہیں پکڑ کر بازار میں لائے جاتا ہے ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ مچھلی پانی میں مری یا پانی کے باہر ایسی صورت میں ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہے یا نہیں جواب نمبر ایک بم دھماکے سے مری ہوئی مچھلیوں کو کھانا جائز ہے کیونکہ اس کی موت کا سبب ظاہر یعنی ظاہری وجہ معلوم ہے حرام صرف وہ مچھلی ہوتی ہے جس کے مرنے کا کوئی سبب ظاہر یعنی ظاہری سبب نہ معلوم ہو نہ ہی کوئی علامت سبب موت پر دال یعنی ثبوت بنتا ہو یعنی یہ متعین قرار پا چکا کہ وہ اپنی موت آپ مر کر الٹ گئی ہاں اگر بم پھوڑنے سے مچھلی میں کوئی زہریلہ پن یا مزر یعنی نقصاندے کیفیت پیدا ہو تو اس کے باعث اس کا کھانا ممنوع ہوگا واللہ تعالی عالم نمبر بم دھماکے سے اگر دوسری غیر موزی یعنی عیزہ نہ دینے والے جانور نہ مریں نہ انہیں عیزہ پہنچے تو شکار کا یہ طریقہ جائز ورنہ ان غیر موزی جانوروں کے قتل و عیزہ سے منفعت وابستہ یعنی ان کو مارنے یا تکلیب پہنچانے سے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے شکار کا یہ طریقہ ناجائز ہے کہ یہ غیر موزی جانوروں پر ظلم ہے واللہ تعالی عالم جال میں غیر موزی جانور فس جائیں تو سوال جال میں مچھلی کے ساتھ ساتھ غیر موزی جانور مثلا کیکڑے وغیرہ بھی فس جاتے ہیں حتوہ یہ ہے کہ جال سے مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے اگر جال میں مچھلی کے علاوہ غیر موزی جانور فس جائے تو انہیں جال سے نکال کر دریا میں ڈال دیں کیونکہ انہیں بلا وجہ شرعی مارنا جائز نہیں حدیث میں حضور اکدس نے فرمایا جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا اسے اللہ عزو و جل قیامت کے دن سوال کرے گا ارس کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل وآل اس کا حق کیا ہے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ زباہ کرے اور کھائے یہ نہیں کہ سر کھاٹے اور پھینک دے مچھلی کی ہڈیاں کھا سکتے ہیں یا نہیں سوال مچھلی کی ہڈیاں کھا سکتے ہیں یا نہیں جواب کھا سکتے ہیں مچھلی کی ہڈیاں عموماً سخت ہوتی ہیں اور کھائی نہیں جاتی مگر بعض کی چبنی یعنی کرکری اور ملائم ہوتی ہے مثلاً سمندر کے پاپلیٹ اور سرمائی مچھلی وغیرہ کی ہڈیاں حلال مصبوح کی ہڈی کسی قسم کی منع نہیں جب تک اس کے کھانے میں مزرک یعنی نقصان نہ ہو اگر ہو تو ضرر کی وجہ سے ممانت ہوگی نہ کہ اس لیے کہ ہڈی خود ممنوع ہے مچھلی کی کھال کھانا کیسا سوال مچھلی کی کھال کھا سکتے ہیں یا نہیں جواب کھا سکتے ہیں عموما لوگ مچھلی کی کھال پہلے ہی سے یا پکنے کے بعد نکال کر پھینک دیتے ہیں ایسا نہ کیا جائے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو مچھلی کی کھال بھی کھال لینی چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور بعض مچھلی کی کھال جواب مچھلی پکانے کے کئی طریقے ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ نمک مسالہ چڑھا کر کوئلوں پر سینک لی جائے اون یعنی اون میں بھی سینک سکتے ہیں بہت زیادہ پکا کر یا تیز آج پر تل کر کھانے سے اس کے فائدے میں کمی آ جاتی ہے ہمارے یعنی سگ مدینہ افیع ان کے گھر میں مچھلی پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چند گھنٹے پانی کے برطن میں بھیگو کر رکھ دیتے ہیں اس طرح کرنے سے اس کی بوں میں کافی کمی آ جاتی ہے سالن بنانے میں تیل کے علاوہ صرف چار چیزیں یعنی نمک مرچ پساوہ لحسن اور پساوہ خوشک دنیا استعمال کرتے ہیں اس طرح اگر فرائی پان میں جلا کر مسالہ خوشک کر لیں تو مچھلی کی نہائیت لذیذ دش بن جاتی ہے مسالہ بغیر خوشک یہ بھی کھا سکتے ہیں اور حسو ضرورت پانی ڈال کر شوروہ بھی بنایا جا سکتا ہے تحریر کردہ کے علاوہ ہماری مچھلی پکانے میں عموماً اور کوئی چیز مثلاً پیاز آلو کالی مرچ وغیر نہیں ڈالتے ہاں بملہ نامی ایک نر مچھلی آتی ہے اس میں دیکھا ہے کہ مسکورہ مسالے کے علاوہ ٹیماتر بھی ڈالتے ہیں اگر مسالہ یا شوربہ زیادہ کرنا ہو تو پسا ہوا لحسن اور خوشک دنیا دگنی تگنی بلکہ اس سے بھی زیادہ مقدار میں دل کھور کر ڈال سکتے ہیں کبھی تجربت کر کے دیکھ لیجئے ہو سکتا ہے شروعات میں صحیح نہ بن پائے جب ہاتھ بیٹ جائے گا تو شاید آپ کو اس طریقے کا مچھلی کا سالن بہت پسند آئے گا سرکان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مچھلی کھائی سوال کیا سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے مچھلی کھانا ثابت ہے جواب جی ہاں قد آور مچھلی حضرت سینا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہمیں کفار قریش کے مقابلے پر بھیجا اور حضرت سینا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے کو ہمارا سپے سالار یعنی کمانڈر مقرر فرمایا اور ہمیں خجوروں کی ایک بوری بطور زاد راہ انعائد فرمائی اس کے سوا کوئی اور چیز حجور سے کیسے گزارا کرتے تھے فرمایا ہم اس کو بچے کی طرح چوستے اور اوپر سے پانی پی لیتے تو وہ اس روز رات تک ہمیں کافی ہو جاتی ہم اپنی لاتھیوں سے درخت کے پتے گراتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے اس کے بعد ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں بڑے بڑے ٹیلے کی مانین ایک بہت بڑی مچھلی پڑی تھی جس سے امبر کہا جاتا ہے حضرت سیدہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا یہ مردار ہے پھر خود ہی فرمایا بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علی و علی و سلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم رائے خدا عزو وجل میں گھروں سے نکلے ہیں اور آپ حضرات استرادی حالت میں ہیں اس لیے اسے کھا لیجئے ہم نے ایک مہینہ اس پر گزارا گیا وہ ہم تین سو آدمی تھے حتی کہ ہم فربا یعنی تگڑے ہو گئے مجھے یاد ہے کہ ہم اس کی آنکھ کے گڑے سے مٹکے بھر بھر کا چربی نکالتے اور اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ٹکڑے کارتے اس مچھلی کی آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت سینہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے ہم میں سے تیرہ آدمیوں کو اس کی آنکھ کے گڑے میں بٹھا دیا تو سب سما گئے اس کی ایک پسلی یعنی کمان کی طرح کھڑی کی پھر ایک بڑے اونٹ پر کجاوہ کسا اور وہ اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزر گیا اور ہم نے اس کے خوشک گوشت کے ٹکڑے بطور زادے رات سات رکھ لیے جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم پہنچے تو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا وہ رزق تھا جو میں اس مچھلی کا گوشت بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تناول فرمایا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو ایک اشکال اور اس کا جواب سوال اس حدیث پاک میں جو یہ آیا کہ حضرت سیدہ ابو عبیدار رضی اللہ تعالی نے پہلے تو اس مچھلی کو مردار کہا پھر حالت استرار قرار دے کر تناول بھی فرمایا یہاں تک تو مسئلہ واضح ہے اور اس کی گنجائش بھی ہے لیکن حدیث مبارکہ میں آگے چل کر یہ بھی ہے کہ کارے والا تبار صلی اللہ علی وآل 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 تو حالت استرار میں نہیں تھے اس کا کیا جواب ہوگا جواب جواب اندار اہل سنت کے ایک مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے مچھلی ایسا جانور ہے جس کے زباح کی حاجت نہیں ہوتی حضرت سیدہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی کو اس کے حلال ہونے کا علم نہیں تھا یا پھر یہ کہ ملنے والی مچھلی ایسی تھی جو سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ملی تھی اسے باقاعدہ شکار نہیں کیا گیا تھا اس بنا پر مزید شکوک پیدا ہوئے اور انہوں نے اس مچھلی کو مردار قرار دیا مگر اپنے اجتحاد سے حالت استرار کی بنا پر اسے کھانے کا حکم دیا لیکن ان کا مچھلی کو مردار گمان کرنا اجتحادی خطا تھی اسی بنا پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے حالت استرار نہ ہوتے ہوئے بھی اسے تناول فرمایا شارہین حدیث نے سروری کائنا صلی اللہ علی وآلی وسلم کی طرف سے اس مچھلی کے کھائی جانے کے سلسلے میں مختلف نکات ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ غیبی رزق اور برکت والا گوش تھا اس لیے محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے اسے طلب فرما کا تناول فرمایا وغیر ازالک اس نکتے کے ساتھ ساتھ عین ممکن ہے کہ حضرت سینا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتہادی خطہ دور کرنے کے لئے غیب دانا قص علی وآلی وآلی نے بطور خاص اس مچھلی کا سوال اس سوال جواب میں حالت استرار کا تذکرہ کیا گیا برائے کرام اس کی کچھ وضاحت کر دیجئے جواب حالت استرار کی تفصیل تفصیل خزان عرفان پیج صفحہ 56 سے ملائزہ ہو مزتر وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے خوف جان یعنی جان چلی جانے کا خوف ہو خوا تو شدت کی بھوک یا ناداری کی وجہ سے جان پر بن جائے اور کوئی حلال ہاتھ نہ آئے یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر جبر کرتا ہو اور اس سے جان کا اندیشہ ہو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف حلاکت نہ رہے امین الامہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو صحابہ اکرام علی مردوان کے جذبے اور ولولے کے قربان ایسی تنگی اور اسرت کے روزانہ صرف ایک حجور اور درختوں کے پتے کھا کر بھی رائے جو آج دنیا میں ہر طرف دین اسلام کی باہرے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان نے رائے خدا عزو و جل کے ہر سفر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خواب و دشمنوں کے مقابلے میں قتال یعنی جنگ کا معاملہ ہو یعنی علم دین سیکھنا اور سکھانا مقصود ہو علم دین سیکھنے سکھانے کیلئے ہمیں بھی راہ خدا میں سفر کا ذہن بنانا چاہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت ابرہ سفر کر کے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے ابھی جو حقائد آپ نے ملاحظہ فرمائی اس مہم کا نام صیف البحر ہے تین سو جہاں بازوں کی فوج کے سپے سالار حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرات سے تھے بارگا رسالت صلی اللہ تعالی علی وآل 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 سے ان کو امین الامہ یعنی امت کا اماندار کا پیارہ لقب انعیت ہوا تھا ابتدائی اسلام میں حضرت سینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انفرادی کوشش کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے نہائیت ہی دلیر شیر دل بلند قامت تھے اور چہرہ مبارک پر گوشت کم تھا غزو احد کے موقع پر مدینہ کے تاجدار شہن شاہ عبرار صلی اللہ تعالی علیہ وآل وآل کے رخصار پر انوار میں لوہے کے خود کی دو کڑیاں پیوست ہو گئی تھی انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کو کھینچ کر نکالا اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو اگلے دانت شہید ہو گئے تھے اللہ رب بلعزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علی وآل وآل وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلام بھائیو غزوہ سیف البحر کے موقع پر قد آور مچھلی کا مل جانا ایک ماہ تک صحابہ اکرام علی مردوان کا اس کو تناول کرنا اونٹوں پر لاد کر ساتھ لانا مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ بھی ساتھ لے آنا مچھلی کے گوش کے ذائقے میں تغیر نہ آنا یہ سب اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے سیدہ ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام علی مردوان کی برکتیں تھی رائے خدا عز و جل میں جو بھی سفر کرتا ہے اس پر اللہ عز و جل کی خوب رحمت نازل ہوتی ہیں مسئیبتوں میں بھی عظمتیں ملتی اور رنج آلام راحتوں میں ڈھل جاتے ہیں ہر مسلمان کو صحابہ اکرام علی مردوان کی ان عظیم قربانیوں سے درس حاصل کرتے ہوئے خدمت اسلام کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے دل کا مریض ٹھیک ہو گیا الحمد اللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ہر فرد کا یہ مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے عشقان رسول کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے شہر با شہر اور گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں آور مچھلی کے ذریعے غیبی امداد کی حکایت آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی الحمدللہ عز و جل آج بھی جو اخلاص کے ساتھ اسلام کے خدمت کی تڑپ لے گھروں سے نکلتے ہیں وہ محروم نہیں رہتے اس زمن میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائی باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کی دو نالیاں بند ہیں انجیو گرافی کروالی جئے علاج پر ہزار ہا روپے کا خرچ آنا تھا یہ بیچارے غریب گھبرائے ہوئے تھے ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی چنانچہ وہ تین دن کے لئے مدنی کافلے کو مسافر بنے واپسی پر طبیعت بہتر پائی جب ٹیسٹ کروائے تو تمام ریپورٹے درست نکلی ڈاکٹر حیرس سے اچھل پڑا اور کہنے لگا تمہارے دل کی دونوں بند نالیاں کھل چکی ہیں آخر یہ کیسے ہوا جواب دیا الحمد اللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے محلق امراض سنتیں کافلے میں چلو دل میں گردرد ہو در سے رخ زرد ہو پاؤ گے فرحتیں کافلے میں چلو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سمندر کی پھینکی ہوئی مچھلی کھانا کیسا سوال سمندر جن مچھلیوں کو پانی سے باہر پھینک دے اور وہ پانی کے نہ ہونے کی بنا پر مر جائیں تو کیا وہ جواب جواباً دار علی افتا اہل سنت کی مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے جی ہاں ایسی مچھلیاں حلال ہیں اور ابھی بیان کرتا حدیث امبر اس کی واضح دلیل ہے یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ کتوب فق میں تحریر فرمایا ہے حضرت سیدہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علی وآل وآل وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے سمندر جس مچھلی کو پھینک دے یا مچھلی کے کنارے کے قریب پہنچنے پر پانی پیچھے ہٹ گیا اور وہ مچھلی خشکی میں آنے کے سبب مر گئی تو ایسی مچھلی کو کھاؤ اور جو بلا سبب پانی میں مر کر الٹی تیر گئی وہ نہ کھاؤ مبسوط میں ہے ہمارے نزدیک مچھلی کے بارے میں اصل عباحت ہے مباح ہونا اس مقام پر مباح سے مراد وہ جاندار ہے جس کے حلال ہونے کے لیے زبح کی حاجت نہیں لہذا اگر وہ کسی سبب کے ذریعے سے مر گئی تو حلال ہے اور بغیر سبب کے خود بخود مری تو نہیں کھائی جائے گی اور اگر کسی پرندے نے اسے مار دیا تب بھی کھائی جائے گی اگرچہ وہ پرندہ اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دے اور وہ مر جائے یوں اگر وہ کسی جال میں فس جائے اور اس سے نہ نکل پائے اور مر جائے تب بھی کھائی جائے گی اگر کوئی ایسی چیز پانی میں ڈالی جس کے کھانے سے مچھلی مر گئی پتہ ہو کہ اس کے کھانے سے مری ہے تو کھائی جائے گی یوں ہی پانی کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تب بھی کھائی جائے گی اسی طرح پانی کی لہر نے اسے باہر پھینک دیا اور وہ مر گئی تب بھی کھائی جائے گی کیا زمین مچھلی کی پیٹ پر ہے سوال کہا جاتا ہے کہ زمین ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹ پر ہے اور پاہڑوں کے وجود کا سبب بھی یہی مچھلی بنی ہے جواب جی ہاں اس کے متعلق روایات موجود ہیں چنانچہ فتح و رضویہ جلد ٹوئنٹی سیون صفحہ نائنٹی فائیو پر درج ایک حدیث پاکت ترجمہ کچھ یوں ہے حضرت سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انوا فرماتے ہیں اللہ عزوجل نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا اس سے کہا لکھو اس نے عرص کی کیا لکھو ارشاد فرمایا قدر یعنی تقدیر لکھو چنانچہ اس قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے سانی کے بخارات اب خرا کی جمع اب خرا یعنی بھاب اٹھے ان سے آسمان جدہ جدہ بنائے گئے پھر مولا عزوجل نے مچھلی پیدا کی اس پر زمین بچھائی زمین مچھلی کی پیٹ پر ہے مچھلی تڑپی زمین جھوکے لینے لگی تو اس پر پہاڑ جمع کر بوجھل کر دی گئی سب سے پہلے نور مصطفی پیدا ہوا یا قلم سوال بیان کردہ روایت میں سب سے پہلے قلم کی پیدائش کا تذکرہ ہے جبکہ یہ بھی روایات ہیں کہ سب سے پہلے نور مصطفی پیدا کیا گیا دونوں میں تطبیق یعنی موافقت کیسے ہو جواب صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علی وآلی 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 کا ارشاد نور بار ہے اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اس وقت نہ لوہتی نہ قلم نہ جنت نہ دوزق نہ فرشتے تھے نہ آسمان نہ زمین نہ چاند نہ سورج نہ جن دوسرے سے لوہ محفوظ تیسرے سے ارش وغیرہ پیدا فرمایا جن جن چیزوں کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ تعالی علی وآلی وآلی سے بعد میں ہونا اس حدیث سے ثابت ہے مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی نے حدیث پاک کے اس حصے رب نے جو چیز پہلے پیدا کی مقلم تھا کے تحت فرماتے ہیں یہ اولیت اضافی ہے یعنی ارش پانی ہوا اور لوہ محفوظ کی پیدائش کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ قلم ہے مرقات میں اس جگہ ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علی وآل 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 امام قستلانی قدسہ سے روح نورانی فرماتے ہیں قلم کی اولیت نور محمدی صلی اللہ علی وآل 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 پانی اور عرش کے علاوہ مخلوقات کی نسبت سے ہے یہ بھی کہا گیا کہ ہر ایک کی اولیت اس کی جنس یعنی قسم کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے یعنی انوار میں سب سے پہلے اللہ عزوجل نے میرے نور یعنی نور محمدی کو پیدا فرمایا اسی طرح دوسری اشیاء بھی پیدا ہونے کی لحاظ سے اپنی جنس یعنی قسم میں پھیلی ہیں قلم کے بارے میں وضاحت سوال آپ کے جواب میں بیان کی گئی روایت میں قلم کا ذکر ہے قلم کے بارے میں وضاحت درکار ہے جواب جوابا دار الافتا اہل سنت کے مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے ردو بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے قرآن کریم کے پارہ ٹوئنٹی نائن میں سورة القلم ہے اس کی ابتدائی آیت نون والقلم وما یستورون کے تحت تفسیر خزان اور عرفان میں ہے اللہ عزوجل نے قلم کی قسم ذکر فرمائی اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی و دنیا وی مصالح و فوائد وابستہ ہیں اور یا قلم اعلی مراد ہیں جو نوری قلم ہے اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہیں اس نے بحکم الہی لوہ محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیئے مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان مراد شر مشکات میں فرماتے ہیں قلم نے لوہ محفوظ پر بحکم الہی واقعات عالم ازلی سے ابدی تک زرہ زرہ قطرہ قطرہ لکھے دیا خیال نہ کہ یہ تحریر اس لیے نہ تھی کہ رب کو بھول جانے کا خطرہ تھا بلکہ اس کا منشا انی فرشتوں اور بعض پیدا ہوا عرش کے پانی پر ہونے کا یہ مطلب ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی آڑ نہ تھی نہ یہ کہ پانی پر رکھا ہوا تھا ورنہ عرش تمام اجسام سے بہت بڑا ہے جنت کی سب سے پہلی غزہ سوال جنت کی سب سے پہلی غزہ کیا ہوگی جواب بخاری مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے حضرت علیمہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری اس حدیث پاک تحد لکھتے ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے اس کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا جو سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے مچھلی بول نہیں سکتی اس کی عجیب و غریب حکمت سوال سارے جانور بولتے ہیں مگر مچھلی نہیں بولتی اس میں کیا حکمت ہے جواب اس کی حکمت رب العزت ہی جانتا ہے مکاشفت القلوب میں اس کی عجیب و غریب حکمت لکھی ہے اللہ تعالی نے تمام جانوروں کو زبان سے مشرف فرمایا مگر مچھلی کو محروم کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ سیدہ آدم صفی اللہ علیہ نبی جنہ علی صلی اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے جب شیطان لائین کی شکل میں بگاڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا تو اس نے سمندر کا رکھ کیا اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی شیطان نے سیدہ آدم صفی اللہ علیہ نبی جنہ علیہ صلی اللہ کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار کریں گے مچھلی نے تمام دریائے جانوروں میں یہ بات پھیلا دی اس وجہ سے اسے بولنے مچھلی امدہ ہوتی ہے مچھلی کے مزید کچھ طبی فوائد بھی بتا دی جواب علامہ دمیری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں سب سے امدہ مچھلی سمندر کی وہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جس کی پیٹ پر نقش ہوتے ہیں اس کے کھانے سے بدن میں تازگی آتی ہے مچھلی کھانے سے عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے بلغم میں اضافہ ہوتا ہے ہاں گرم مزاج والوں اور نوجوانوں کے لیے مچھلی کھانا مفید ہے اگر شرابی مچھلی سونگ لے تو اس کا نشہ اتر جائے اور وہ ہوش میں آ جائے حکیم ابن سینہ کا قول ہے اگر مچھلی شہد کے ہمرا کھائی جائے تو نزول الماء یعنی موتیا بند یعنی آنکھ میں پانی اتر آنے کا مرس جس سے بینائی جاتی رہتی ہے کہ مرز میں فائدہ ہوتا ہے نیز اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی خانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں کیا مچھلی بلکل نہ کھانا مزر سہت ہے سوال مچھلی بلکل ہی نہ کھانا کہیں مزر سہت تو نہیں جواب خیز یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ ماہرین کے تاثرات کے مطابق مچھلی انسانی جو کسی اور گوشت میں نہیں پائی جاتے مثال کے طور پر اس میں آئیوڈین ہوتا ہے جو کہ سہت کے لیے نہائیت اہمیت کا حامل ہے اس کی کمی سے جسم کے گدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے گلے کے اہم گدود تھائرائیڈ میں سکم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ ممالک جہا سمندری غزہ کا استعمال کم کیا جاتا ہے وہاں کے باشندے عام طور پر ان بیماریوں کا شکار رہتے ہیں مچھلی بطور غزہ استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ مریض بھی اس کے فوائد سے محروم نہیں رہتے جو آخری درجے کے عارضہ قلب یعنی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہفتے میں دو بار تو مچھلی کھا ہی لینی چاہیے سوال مچھلی روزانہ ہی کھائی جائے یا کبھی کبھی جواب آپ کی ثواب دیت پر ہے ماہرین کا کہنا ہے ہفتے میں کم از کم دو بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے اس طرح دل کی بیماری سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے ایک اطلاع کے مطابق ویلز میں ایسے ٹو تھاؤزن مریضوں پر تجربہ کیا گیا جن پر پہلی بار دل کے مرس کا حملہ یعنی حملہ نہیں ہوا جبکہ ان مریضوں میں سے جنہیں مچھلی کھانے کا نہیں کہا گیا انہیں اگلے دو سال کے اندر آرزہ قلب یعنی دل کے مرض میں دوبارہ مبتلا ہوتے دیکھا گیا ایک امریکی طبی جریدے میں شائعہ ہونے والی ریپورٹ کے مطابق غزہ میں مچھلی کا زائد استعمال مسانے کی کینسر کی افضائش یعنی بڑھو تری کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے طبی ماہرین کے مطابق مچھلی کا باقاعدہ استعمال مسانے کے کینسر کو بڑھنے سے پچاس فیصد تک روک سکتا ہے جس کے باعث اس مرض کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے سوال مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا کیسا جواب اطبع کے مطابق مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے سفید داغ ہونے کا قوی اندیشہ ہے مچھلی کے تیل کے فوائد سوال کیا مچھلی کا تیل بھی ہوتا ہے اگر ہا تو اس کے بھی کچھ فوائد بیان کر دیجئے جواب مچھلی کا تیل دراصل اس کے جگر کا تیل ہوتا ہے اسے کارڈ لیور آئل کہتے ہیں اس کا ایک چمچ پینہ گھٹیا یعنی جوڑوں کے درد کے لئے مفید ہے ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جس طرح مچھلی کھانا مفید ہے اسی طرح مچھلی کا تیل بھی اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو فائدے سے خالی نہیں اس کے استعمال سے خون کی نالیوں میں پیدا ہونے والی ابتدائی رکاوٹوں میں جن سے شریانوں یعنی دل کی چھوٹی رگوں کی سختی کی وجہ سے آرزہ قلب یعنی دل کی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے سے تحفظ مل جاتا ہے دل کی بیماری کا ایک سبب خون میں کولیسٹرول کا اضافہ بھی ہے کولیسٹرول خون کی نالیوں کے راستے یا تو تنگ کر دیتا ہے اس سے دل کی حرکت بند ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے مچھلی کا تیل خون کی دیواروں کو گڑھوں اور رکاوٹوں سے بچاتا ہے کیونکہ انہی مقامات پر کولیسٹرول جمتا اور دوران خون کے لئے رکاوٹ بنتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ سنے سنائے اور کتابوں میں لکھے ہوئے علاج معالجے اپنے طبیب کے مشورے کے بعد ہی کرنے چاہیے کیونکہ ہر ایک کی طبعی کیفیت ایک طرح کی نہیں ہوتی بارہ ایسا ہوتا ہے ایک چیز کسی کے لئے مفید تو کسی کے لئے مذرب یعنی نقصان دے ثابت ہوتی ہے مچھلی کے سر کے فوائد سوال کیا مچھلی کا سر کھانے کے بھی فوائد ہیں جواب کیوں نہیں یہ بھی اللہ رب العزت عز و جل کی عنایت کی ہوئی نہائیت لذت والی نعمت ہے مچھلی کے سر میں سے عموماً آنکھیں نکال کر پھینک دی جاتی ہیں حالانکہ بڑی مچھلیوں کی آنکھوں کے نیچے کی چربی انتہائی لذیذ ہوتی ہے مچھلیوں کے سر کی یخنی جسے شوربہ یا سوپ بھی کہتے ہیں بینائی کی کمزوری اور دیگر کئی امراض کے لئے فائدہ مند ہے باقائدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمیں اتر سکتے ہیں مچھلی کے سر کی یخنی بنانے کا طریقہ سوال مچھلی کے سر کی یخنی بنانے کا طریقہ بیان کر دیجئے جواب یخنی بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے مچھلی کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دو تین گھنٹے تک پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے اس کے بعد دھوکر نئے پانی میں ڈال کر ماں مرچ مسالہ اور حسب ضرورت نمک چڑھا کر سوپ بنا لیجئے ہر تین دن بعد صبح ناشتے سے قبل ایک پیالی نیم گرن پینا آنکھوں کے لئے نہائید مفید ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے صرف تین پیالیاں پی تھی کہ ان کی اینک اتر گئی مگر ضروری نہیں ہر ایک کی اینک اسی طرح جلد اتر جائے اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے استقامت کے ساتھ پینا چاہیے مچھلی کے سر کی یخنی کئی امراض کے لئے مفید ہے سوال مچھلی کے سر کی یخنی اور کون کون سی بیماریوں میں کار آمد ہے جواب مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوپ فالج لقوہ ارق نسا یعنی لنگڑی کا درد جو چڑے سے لے کر پاؤں کے ٹکھنے تک پہنچتا ہے آسابی کمزوری پٹھوں کی کمزوری قبل از وقت بڑھا پا جوڑوں کا پرانا درد جسمانی اور آسابی کھچاؤ اور قوت حافظہ بڑھانے کے لئے نہایت مفید ہے ایسے لوگ جو اپنی یادائش بلکل کھو چکے ہوں جن کی یادائش ختم ہونے کے قریب ہو وہ خواہ جوان ہو یا بڑھے پر یہ یخنی سوپ ضرور استعمال کیا کریں اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں تو سردیوں میں استعمال کریں اگر آپ کو بیان کردہ تمام بیماریوں میں سے کوئی مرض نہیں تب بھی اگر کچھ عرصے مچھلی کے سر کا سوپ استعمال فرمائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا مچھلی اور قوت حافظہ سوال کیا مچھلی کا استعمال قوت حافظہ پر بھی نظرانداز ہوتا ہے جواب جی ہاں خصوصاً مچھلی کا تیل اور پھلوں کا استعمال قوت حافظہ کے لئے مفید ہے مہرین کی تحقیق کے مطابق پھلوں سبزیوں اور مچھلی میں ویٹامن سی اور فلیو نائٹس پائی جاتے ہیں جو جسم میں سوزش نہیں ہونے دیتے نیز ان میں پائی جانے والی اومیگا تھری دماغ کی بیرونی تحق سوزش سے بچاتے ہیں جس کی وجہ سے یاد داشت بھی متاثر نہیں ہوتی ماہرین نے 65 سال سے زائد عمر کے 8,085 مرد و خواتین کو ان کے کھانے پینے کی اشیاء طرز زندگی یاد داشت غزاء اور سہت کے بارے میں سوال نام فرام کر کے چار سال تک ان کی تحقیق کی جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ پھل سبزیاں اور مچھلی کا تیل زیادہ استعمال کرنے والوں کی یاد داشت دوسروں سے بہتر ہوتی ہے ایک طبیب کا کہنا ہے ہند کی ریاست کیرالہ کے ایک صاحب نے بیرون ملک مجھے بتایا کہ کیرالہ کے لوگ ریاضی یعنی جس میں حساب الجیبرا اور جیومیٹری وغیرہ شامل ہوتا ہے سائنس اور دنیا کے دیگر مشکل ترین علوم میں کافی باکمال ہوتے ہیں میں نے اس کمال کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے مچھلی اور مچھلی کے سر کا استعمال کیکڑا حلال ہے یا حرام سوال کیکڑا حلال ہے یا حرام جواب حرام ہے مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور کھانا حرام ہے ملک العلماء امام علاودین ابو بکر بن مسعود کاسانی قدسہ سر رہن نورانی اس بارے میں فرماتے ہیں اللہ رحمان عز و جل کا فرمان علی شان ہے وَيُحَرِّمُ عَلِيْهِمُ خبائس ترجمہ کنزل ایمان اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور مینڈک کیکڑا اور سام وغیرہ خبائس یعنی گندی چیزوں میں سے ہے میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد دیدیل ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں سرطان یعنی کیکڑا کھانا حرام ہے جھینگا کھانا کیسا سوال جھینگا کھانا کیسا ہے جواب جھینگے کے مچھلی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے اسی بنا پر اس کی حلت و حرومت یعنی حلال و حرام ہونے میں بھی اختلاف ہے جن کے بارے میں جھینگا مچھلی کی اقسام حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کی تحقیق ہے کہ جھینگا مچھلی ہی کی ایک قسم ہے چنانچہ فرماتے ہیں یعنی ہمارے حنفی مذہب میں مچھلی کے سوا تمام دریائی جانور مطلقا حرام ہیں تو جن اہل تحقیق رحم چاہیے مگر فقیر یعنی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کتوب لغت و کتوب علم حیوان میں بالاتفاق کے تصریح دیکھی کہ وہ مچھلی ہے جھینگے کے مچھلی ہونے پر کثیر جزیات نقل کرنے کے بعد آخر میں فرمایا بہرحال ایسے شب و اختلاف یعنی جھینگے میں ہیں لہذا اس کے کھانے سے بے ضرورت بچنا ہی چاہیے صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی آدمی علی رحمت اللہ القوی باہر شریعہ جل 3 صفحہ 325 پر فرماتے ہیں جھینگے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں اسی بنا پر اس کی حلت و حرمت یعنی معلوم ہوتا ہے لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے آلہ حضرت رحمت اللہ نے کبھی جھینگا نہ کھایا آلہ حضرت رحمت اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ عز و جل اس فقیر اور اس کے گھر والوں نے عمر بھر جھینگا نہ کھایا اور نہ اسے کھائیں گے مفتی آدم پاکستان حضرت علامہ مولانا وقار الدین علی رحمت اللہ المبین کی خدمت میں سگ مدینہ حاضر تھا بر سبیل تذکرہ مفتی صاحب نے فرمایا میں جھینگے تو نہیں کھاتا ایک بار گھر میں پکائے گئے تھے میں نے کہہ دیا کہ جھینگے کے سالن کا چمج بھی میرے سالن میں نہ ڈالا جائے جھینگا کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے جھینگا اگر کھانا ہی ہو تو اس کا چھلکہ اتار کر اس کی پشت کو لمبائی میں ابتدا سے لے کر دم تک اچھی طرح چیر کر کالی دوری دمہ آلائش نکال دی جائے جھینگے زیادہ نہ کھائے جائیں کہ ان میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جھینگا بغیر صفائی کیے کھانا سوال کیا کالی دوری نکالے بغیر جھینگا کھانا گناہ ہے جواب گناہ تو نہیں البتہ بہتر یہی ہے کہ کالی دوری نکال دی جائے فتح و رضویہ شریف میں جھینگے کے حلال ہونے کی بحث کرتے ہوئے میرے آقا امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں انوار اسرار میں روبیان یعنی جھینگا بہت چھوٹی مچھلی سرخ رنگ ہوتی ہے آگے چل کر مزید فرماتے ہیں میراج درایہ میں صاف فرمایا کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک نہیں کیا جاتا اور بے آلائش نکالے بھون لیتے ہیں امام شافعی کے سوا سب آئیمہ کے نزدیک حلال ہے چھوٹی مچھلیاں بغیر آلائش نکالے کھانا سوال بہت چھوٹی مچھلیوں کے پیٹ کے آلائش نکالنا دشوار ہوتا ہے اگر بغیر صفائی کیے کھالیں تو کیسا جواب جائز ہے دعوت اسلامی کے اشارت ادار مکتبت المدینہ کی مطبوع 1197 صفحات پر مشتمل کتاب باہر شریعت جلد ثری صفحہ 325 پر ہے چھوٹی مچھلیاں بغیر شکم چاک کیے یعنی پیٹ صاف کیے بغیر بھون لی گئیں ان کا کھانا حلال ہے مچھلی کے زباہ نہ کرنے کی حکمت سوال مچھلی بغیر زباہ کھائی جاتی ہے اس میں کیا حکمت ہے جواب میرے آقا علیہ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں مچھلی اور ٹیڑی یعنی ٹیڈی میں خون ہوتا ہی نہیں کہ اس کے اخراج یعنی خارج ہونے کی حاجت ہو غیر دموی یعنی جس میں خون نہ ہو جانوروں میں ہمارے یہاں صرف یہی دو حلال ہیں لہذا صرف یہی بے زباہ کھائی جاتے ہیں شافعی وغیرہ ہم کے نزدیک کہ وہ اور دریائے جانور بھی کل یا بعض حلال ہیں وہ انہیں بھی بے زباہ جائز جانتے ہیں کہ دریائے کے کسی جانور میں خون نہیں ہوتا مچھلی کا خون پاک ہے یا نا پاک سوال مچھلی کا خون پاک ہے یا نا پاک جواب پاک اور نا پاک کا مسئلہ تو اس وقت کھڑا ہوگا جب کہ مچھلی میں خون بھی ہو مچھلی کے اندر تو خون ہی نہیں ہوتا سیاہی مائل سرخ گاڑا سے جو مواد نکلتا ہے وہ خون نہیں ہے مچھلی کا ہر جز پاک ہے سوال مچھلی کی کون کون سی چیز نا پاک ہوتی ہے جواب مچھلی میں کوئی بھی چیز نا پاک نہیں ہے یا حرام جواب حلال ہے البتہ اس میں بدبو ہوتی ہے اب بدبو کس نوعیت کی ہے آیا آرزی یعنی ٹیمپریری ہے یا دائمی یعنی لانگ لاسٹنگ اسی پر ممانعت ہونے نہ ہونے کا دارو مدار ہے یاد رہے جس آدمی کے مو یا بدن سے بدبو آتی ہو اسے مسجد میں جانا حرام اور جماعت میں شامل ہونا ممنوع ہے باسی مچھلی کھانا کیسا سوال باسی مچھلی کھانا کیسا جواب اگر ابھی سڑی نہیں ہے تو کھانے میں حرج نہیں البتہ سڑی ہوئی مچھلی یا گوشت نہیں کھا سکتے دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبت مدینہ کی مطبوع فیفٹین فورٹی ایٹ صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد ون صفحہ تھری ٹوئنٹی سیون پر ہے گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے خرام ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں ففوندی بدبو یا کھٹی بو پیدا ہو جاتی ہے اگر شوربہ ہو تو اس پر جھاگ بھی آجاتا ہے دالیں کھچڑا اور ٹامٹر یا کھٹائی والا سالن جلد خراب ہوتا ہے تازہ اور باسی مچھلی کی پہچان سوال کیا تازہ اور باسی مچھلی کی کوئی پہچان بھی ہے جواب تازہ مچھلی رونکدار اور چمکدار سی ہوتی اور اس کی آنکھوں کے ڈھیلے ابرے ہوئے ہوتے ہیں مچھلی کو ہاتھ کی انگلی سے دبا کر دیکھ لیجئے کہ نرم تو نہیں پڑ گئی تازہ مچھلی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے گل پھڑے گھیرے لال رنگ کے ہوں گے مگر کھول کر گوھر سے دیکھنا ہوگا کیونکہ نقصی ہو گئی ہو گوشت نرم پڑ گیا ہو بدو زیادہ ہو اور آنکھیں دھسی ہوئی ہو تو سمجھ لیجئے کہ مچھلی باسی ہے بطور تفریح مچھلی کا شکار کھیلنا کیسا سوال مچھلی کا شکار کھیلنا کیسا ہے جواب تفریحا شکار کھیلنا حرام اور ضرورتا شکار کرنا چائز ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں شکار کے مہا شوکیہ بغرز تفریح ہو جیسے ایک قسم کا کھیل سمجھا جاتا ہے و لہذا شکار کھیلنا کہتے ہیں بندوق کا ہو خواہ مشلی کا روزانہ ہو خواہ گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی متلقا بھی اتفاق حرام ہے حلال وہ ہے جو بغرز کھانے یا دواء یا کسی اور نفع یا کسی ضرر کے دفعہ کو یعنی نقصان دور کرنے کے لئے ہو آج کل کے بڑے بڑے شکاری جو اتنی ناک والے ہیں کہ بازار سے اپنی خواہ ضرورت کے کھانے یا پہنے کی چیز لانے کو جانا اپنی کسر شان سمجھتے یا نرم ایسے کہ دس قدم دھوپ میں چل کر مسجد میں نماز کے لئے حاضر ہونا مسئیبت جانے وہ گرم دوپہر گرم لو میں گرم ریت پر چلنا اور ٹھہرنا اور گرم دوپہر یعنی بلکہ دو دو دن شکار کے لئے اپنا گھر بار چھوڑے پڑے رہتے ہیں کیا یہ کھانے کی غرص سے جاتے ہیں ہاشا وکل یعنی ہرگز نہیں بلکہ وہی لہو لعیب یعنی کھیل تماشا ہے اور بل اتفاق حرام ہے ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ ان شکاریوں سے اگر کوئی کہے مثلا مچھلی بازار میں ملے گی وہاں سے لے لی جی گا ہرگز قبول نہ کر سکیں گے یا کہیں کہ اپنے پاس سلا دیتے ہیں کبھی نہ مانیں گے بلکہ شکار کے بعد خود اس کے کھانے سے بھی چندہ یعنی کچھ غرض نہیں رکھتے بانٹ دیتے ہیں محمد امجد الی آدمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں شکار کرنا ایک مباح یعنی جائز فیل ہے مگر حرم یا احرام میں خشکی کا جانوہ شکار کرنا حرام ہے اسی طرح اگر شکار محض لہو یعنی کھیل کے طور پر ہو تو وہ مباح یعنی جائز نہیں تفریحن کیے گئے شکار کا کھانا کیسا سوال تو کیا تفریحن شکار کھیلنے والے نے جو شکار سے حاصل کیا اس کا کھانا بھی حرام ہے جواب جو مچھلی یا حلال جانور شکار کیا اس کا کھانا حلال ہے صرف اس کا تفریحن شکار کھیلنے کا فیل حرام ہے اس فیل سے سچی توبہ کرنی واجب ہے میرے آقا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں رہی شکار کی ہوئی مچھلی اس کا کھانا ہر طرح حلال ہے اگرچہ فعل شکار ان یعنی گدشتہ جواب میں مذکور ناجائی صورتوں سے بھرا ہو مچھلی کے شکار کے دردناک مناظر باب المدینہ کراچی میں ساحل سمندر یعنی نیٹی جیٹی پر چھٹی کے دن مچھلی کے شکار کے بڑے ہی دردناک مناظر ہوتے ہیں کافی لوگ ڈور اور کاٹا لے کر سارا دن شکار کھلتے رہتے ہیں زندہ کیچوے کے پھڑکتے ٹکڑے کاٹے میں پیروتے ہیں یا جھینگا نمائک دریائے کیڑا کاٹے میں زندہ اٹکا کر ناجائیز فیل کے مرتقب ہوتے ہیں وہاں ایک مقصود قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے اگر وہ پانی سے باہر نکالی جائے تو غبارے کی طرح حالانکہ ہر مچھلی کی طرح وہ بھی حلال ہے اگر کوئی کیکڑا فز گیا تو بیچارے کی شامت ہی آجاتی ہے یا تو پٹک پٹک کر مار دیتے ہیں یا بعض اوقات مین روڈ پر زندہ پھینک دیتے ہیں تاکہ گاڑیوں تلیج کچل جائے یہ جانوروں کی بلا وجہ عیزہ رسانی ہے جانوروں پر بھی رحم کرنا سیکھئے یاد رکھئے جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا بخاری شریف میں حضرت سیدہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین جناب رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علی علی وآلی نے اشار فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا حضرت سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت اللہ علی وآلی صلی اللہ اللہ تعالی علی وآلی کا فرمان زمین والوں پر تم رحم کرو تم پر وہ رحم فرمائے گا جس کی حکومت آسمان پر ہے کیا جل پری کا وجود ہے سوال جل پری اور جل مانس یعنی دریائی انسان کے کیا معنی ہے آیا یہ خیالی مخلوق ہے یا اس کا کوئی وجود بھی ہے جواب جوابا دار علی احل احل سنت کے مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے جل پری یعنی پانی کی پری اور جل مانس یعنی دریائے انسان محض افسانوی کردار ہیں تا حال اس کا کوئی سائنسی ثبوت منظر عام پر نہیں آیا البتہ حیوانیات پر لکھی کسی حد تک ملتے جلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی